نگنگم سولن کا کاربار سنبھالتے ہی میئر پونم گروور اور ڈپٹی میئر راجی کوڑا نئے مہتپون فیصلے لینے شروع کر دی ہیں پدبار سنبھالتے ہی سب سے پہلے انہوں نے صفائی کرمچاریوں کی چنتا کی جو سہر کو صاف اور سندر رکھتے ہیں جو کرونا وارئرز کے روپ نے اپنی جان جوکھی میں ڈال کر شہروازیوں کے لیے مہتپون سیوائیں دے رہے ہیں ابھی تک ان کرونا وارئرز کو کرونا سے لڑنے کے لیے ویکسین تک نہیں لگائی گئی ہے لیکن میئر نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ سبھی صفائی کرمچاریوں کو کچھ دنوں کے بھیتر ہی ویکسین لگا کر ان کو شرکشہ پردان کی جائے گی میئر پونم گروور نے کہا کہ سولن واسیوں کو شرکشہ پردان کرنے والے صفائی کرمچاری خود شرکشت نہیں ہیں کیونکہ انہیں ابھی تک ویکسین نہیں لگائی گئی ہے فرنٹ لائن ورکر جو صفائی کا کام کر رہے ہیں انہیں سنکرمن کا خطرہ سب سے ادھک ہوتا ہے جنہیں ویکسین سمیں پر لگائی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ پرد بھار سنبھالتے ہی انہیں اسٹیتی کا پتا چلا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ نگر نگم میں سیوائیں دے رہے دو سو چھبیس سفائی کرمیوں کو ویکسین لگائی جائے گی ہمارے پاس یہ فرنٹ لائن ورکر جو ہیں وہ دو سو چھبیس ہیں کچھ ریگلر ہیں اور کچھ سی ایل سی کے تھروں رکھے گئے ہیں تو ان کی ویکسین بہت جروری ہے تو ڈاکٹ شاہب سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہفتے میں سو ایمپلائز کو ویکسین لگائی جائے گی جو ایک دن کا ہے اس میں بیس لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی اس میں انہوں نے ہمارے کو پر فورما بھیجا ہے تو اس میں ہم بھر کے جو ہے بھیجیں گے اور اتی شگر جو ہے ان کی ویکسین لگائی جائے گی کیونکہ ویکسین بہت جروری ہے ان کے لیے یہ جو دن رات کام کرتے ہیں کوویٹ پیشنٹوں کا کڑا بغیرہ بھی اٹھاتے ہیں تو اس لیے ان کو سب سے پہلے جو ہے ویکسین لگائی جائے گی ان کی ویکسین جو ہے اکٹھی نہیں لگا سکتے کیونکہ اس میں فیور وغیرہ بھی آتا ہے تو ہمیں بھی دکت آ جائے گی شہر کا کام رک جائے گا تو اس لیے ہم نے جو ہے پارٹ ویس جو ہے بیس بیس کرمچاریوں کی جو ہے ویکسین لگانے کا وہ بھیجیں گے ہفتے میں جو ہے سو ایمپلائیس کی لگے گی جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر نیکسٹ جو ہے پھر اگلے اس میں لیے جائیں گے جو ٹوٹل ہے ہمار پاس دو سو چھبیس ہے تو سب کی جو ہے بڑی جلد جو ہے ویکسین لگا دی جائے گی